اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ رباب جہانگی تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے جیو انٹیٹینمنٹ پر آنے والے ڈرامے حادثہ کو بند کیا جائے اس پر پابندی لگائی جائے اس کا بائیکارٹ کیا جائے اس وقت ہر شخص یہی بات کر رہے ہیں پورے ملک میں یہی بات ہو رہی ہے جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں وہاں سے یہ مطالبہ بہت ہی پرزور طریقے سے آ رہا ہے کہ اس ڈرامے کو بائیکارٹ کر دیا جائے پیمرا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے کو آپ بند کریں روزانہ یہ ڈراما شام سات بجے جیو انٹیٹینمنٹ پر آتا ہے اور ابھی ریسنٹل یہ شروع ہوا اس کے صرف آرٹ اپیسوڈز ابھی آنیر ہوئی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کیوں یہ مطالبہ زور پکرتا جا رہا ہے اور کیوں اس ڈرامے کے خلاف اس ڈرامے پر بلکہ اس کی کاسٹ پر ان تمام سٹارز پر جو اس میں موجود ہیں اس کے ڈریکٹر پر اس کی رائٹر پر ابھی اس کی رائٹر کا نام آپ سنیں گے تو اس پر بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ شاید فارغ ترین اور سارے برے ڈرامے لکھنے کا جو ایک ٹھیکہ ہے وہ شاید انہوں نے ہی لے لیا ہے اور پھر چینل پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آخر جیو نے صرف پیسے کمانے کے لیے یہ آخر کیا کر دیا ہے اب کیا کیا ہے جیو نے اور اس ڈرامے کے پروڈیوسر نے ڈریکٹر نے رائٹر نے آخر کیا ایسی بات ہے کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بس اس کو بائیکوٹ آپ کریں آپ کو میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں آپ سب کو یاد دو گا کہ آج سے تین سال پہلے موٹر وے پر لاہور سیلکوٹ موٹر وے پر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون کے ساتھ گن پوائنٹ پر زیادتی ان کے ساتھ کی گئی تھی زیادتی کاؤں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا وہ واقعہ تھا کہ اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس نے پورے ملک کے پولس نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا انصاف کے اداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا بہت زیادہ اس پر جب میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آواز اٹھی تو پھر یہ ادارے حرکت میں آئے اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھا اور اس پر قانونی کاروائی شروع ہوئی تو وہ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس واقعے کے وکٹم تھے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس پوری سیچویشن سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے اور شاید کامیاب ہوتے بھی نہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے چونکہ وقت بڑا مرہم ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جو یادتال خیادے ہوتی ہیں جو وہ درد ہوتا ہے جو کرب ہوتا ہے جو عذیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مندہ میں لو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہوتا اب جیو نے کیا کیا جیو نے یہ ڈراما بنایا حادثہ یہ اسی واقعے پر مبنی ڈراما ہے یہ خود وہ خاتون کہہ رہی ہیں جو کہ وکٹا میں موٹروے کیس کیا اور انہوں نے کس سے کہا ہے انہوں نے کہا ہے یہ سینئر صحافی فریہ ادریز کو فون کر کے اور اس فون کی رودات بھی بہت ہی دل تہلا دینے والی ہے یعنی فون کی بیل جب بجی فریہ ادریز کی اور یہ پورا انہوں نے ڈیٹیل سے ٹوئٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے اٹھا کر فون ریسیف کر کے انہوں نے اور پھر ان خاتون سے جب انہوں نے حال چل پوچھا تو وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی اور پھر بات کرنے کے بجائے انہوں نے روتے ہوئے اور سسکیوں سے اس گفتو کا آغاز کیا اور ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی اور انہوں نے پھر فریہ ادریز سے یہ کہا ان کو یہ بتایا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہمارے ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے کیا پیسے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو کتنی بھی عذیت پہنچا سکتے ہیں آخر یہ ڈراما کیوں بنایا گیا ہے یہ ہو بہو اس میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا ہے اور جب یہ روزانہ ڈراما شام سات بجے آتا ہے تو پانچ بجے سے یعنی دو گھنٹے پہلے سے میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پورا جسم میرا کانپنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے چونکہ میرے بچے بھی ہیں میرے ہسپنڈ بھی ہیں میرے اور بھی سارے رشتدار ہیں جب وہ سب لوگ یہ ڈراما دیکھتے ہیں تو میں ایک بار پھر اسی وقت میں اسی عذیت میں اسی دور میں چلی جاتی ہوں انہیں دنوں میں چلی جاتی ہوں جب میں ساری ساری رات جاگتی تھی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی یہ وہ گفتگو ہے یہ وہ پوری باتچیت ہے جو خود فریعہ ادریس نے ساری ساری ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے اور انہوں نے پھر یہ آئیڈیا دیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں نے ان سے پوچھا ان کا ایٹوئٹ پڑھ کے کہ یہ اب اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کیوں یہ ڈراما جیو پر چل رہا ہے کیا صرف ریونیو کمانے کے خاطر اس ڈرامے کو بنا دیا گیا اور اتنی عذیت پہنچائی گئی ایک فیملی کو اور صرف ایک فیملی کو نہیں بلکہ ان سے منسلک کئی فیملیز کو تو پھر یہ بائیکوٹ حادثہ کا ٹرینڈ چلا اور ایسا چلا کہ اس میں دنیا بھر سے ٹوئیٹس ہو رہے ہیں اب یہ ڈراما حادثہ جو ہے اس کی تھوڑی سی کانسٹ میں آپ کو بتا دوں حدیقہ کیا نہیں اس میں لیڈ ایکٹرز ہیں جو تسکین کا رول جو اس وکٹم کا رول پلے کر رہی ہیں جس سے مطالق ابھی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا پھر اس میں علی خان ہے جو کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ بولیورڈ اور بھی کئی انٹرنیشنل مارکٹس میں اپنا نام بنا چکے ہیں کام کر چکے ہیں جگن کازم ہیں اس میں جو کہ خود انسانی حقوق سے مطالق بڑی آواز اٹھاتی ہیں اور ابھی حدیقہ کیانی سے مطالق بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چلیں وہ میں کسی اگلی آنے والی ویڈیو میں پھر آپ کو اس سے مطالق بات بتاتا ہوں ابھی میں ذرا کاسٹ اور آپ کو اس ڈرامی کی رائٹر اور ڈریکٹر سے مطالق ذرا تھوڑ سا اور بتاتا ہوں تو سلیم میراج ہیں جو کہ عام طور پر بڑے اچھے اور جاندار ڈراموں میں کام کرتے ہیں ریسنٹلی ابھی ان کی فلم جان آئی ہے رمیسہ خان بھی ہیں اس میں جو کہ ایک معروف یوٹیوبر بھی ہیں اور ابھی ان کی بھی فلم جان آئی ہے اس میں وہ مین لیڈ ایکٹرس تھیں اب اس کو وجہات رعوف نے ڈریکٹ کیا ہے جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی ڈرامے ڈریکٹ کی ہیں جو موویز انہوں نے ڈریکٹ کی ہیں وہ اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ کچھ ایسی خاص کوئی ایسی موویز نہیں ہیں جو کہ کوئی بڑی ہیٹ ہوئی ہو یا اس نے کوئی انڈسٹری میں بڑا نام کیا یعنی کوئی کالیٹی کام ابھی تک وجہات رعوف کے کریڈٹ پر موویز کے اعتبار سے تو نہیں ہے کراچی سے لاہور لاہور سے آگے پھر ابھی دم مستم یہ وہ ساری موویز ہیں جو کہ باکس آفیس پر یہ فلوپ ہوئی ہیں پھر چھلاوا کوئی مووی ایسی نہیں ہے جو کہ کوئی سپر ہیٹ یا کوئی بلوک بسٹر کامیان بھی حاصل کر سکی ہو اب آتے ہیں جناب رائٹر پر رائٹر ہیں اس کی زنجبیل شاہ اور یہ وہی رائٹر ہیں جنہوں نے بہاج علی کا ڈراما میں لکھا ہے اور ابھی اس ڈرامے پر کتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس میں جو آئیزہ خان کا ایک کیریکٹر ہے جو کہ حد سے زیادہ اور دکھایا گیا ہے اور اس میں ایک بہاج علی کا کیریکٹر ہے جو کہ بلکل پسے منظر میں چلا گیا ہے جبکہ بہاج علی اس وقت کے سب سے پاپولر اور سب سے بڑے سٹار ہیں لوگوں نے وہ ڈراما ان کی وجہ سے دیکھا لیکن لوگوں کو وہاں پر مایوسی ہوئی زنجبیل شاہ کا اسکرپ دیکھ کر وہ ہی اس ڈرامے حادثہ کی رائٹر ہیں اور جو سیچویشنز ہیں ساری کی ساری وہ انہوں نے بلکل وہ ہی کیونکہ موٹر وے کی سچی کہانی کے طور پر اس ڈرامے کو دکھایا جا رہا ہے جو سوشن میڈیا پر جو اب تک اس ڈرامے کو رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے اس کے وٹم سے یعنی جو اس میں سب سے متاثرہ شخص ہے اس سے اجازت لیتے ہیں کسی کی زندگی پر بھی آپ کوئی ڈراما یا فلم بناتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے چاہے وہ آپ اس میں ساری پوزیٹیو چیزیں ہی دکھا رہے ہیں ابھی ریسنٹ یہ آپ دیکھیں پچھلے ایک دو سال سے شوئے بختر کی جو بائیو پٹ بننے جا رہی ہے اس پر کتنے زیادہ ایشوز ہوئے کبھی شوئے بختر اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کبھی ان کا ایک اعتراض سامنے آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے تو کسی بھی انسان کے حقوق ہوتے ہیں اپنی زندگی پر اور وہ جو اس کی زندگی سے متعلق کوئی بھی انسیڈنٹ ہے آپ اس پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن پاکستان میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور جس کی لاتھی اس کی بحیث ہوتی ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ڈراما اس وقت بن بھی گیا چل بھی رہا ہے پیمرہ نے اس کو اپروف بھی کر دیا پیمرہ کو اب تک اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تیرے بن ماضی میں جو کہ اتنا بڑا سوپر ڈوپر ہٹ ڈراما تھا ابھی اس میں چند سینز آئے نہیں تھے ابھی صرف ان کو ایل لائف انسیڈنٹ جس پر وہ گزری ہے جس پر وہ بیٹی ہے جو ایک دردناک ایک خوفناک ایک حیبتناک کہانی ہے اور کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے اور اس شخص سے اس متاثرہ خاتون سے اجازت بھی نہیں لی اس کو بتانا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا نہ رائٹر نے نہ ڈریکٹر نے نہ کسی اور ٹیم میمبر نے تو یہ کس طرح کے پروفیشنل لوگ ہیں ان کا یہ پروفیشنل تو ہیں لیکن شاید صرف پیسہ کمانے کے لیے پروفیشنل ہیں اخلاقیات نام کی شاید ان میں کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹرنڈ اس وقت لوگوں نے مل کر چلایا اس پر پیمرا کیا ایکشن لیتا ہے کیا جی اس ڈرامے کو بیند کیا جاتا ہے یا چینل کے خلاف کوئی کاربائی کی جاتی ہے یا نہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور حدیقہ کیانی سے متعلق جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا انہوں نے اس پوری سیچویشن پر اس ڈرامے پر اس کی کہانی پر اور وکٹم کو انہوں نے کیا جواب دیا ہے چونکہ وہ خود اس ڈرامے میں اس وکٹم کا کردار ادا کر رہی ہیں یہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئکوٹن پرس کرنے اجازت دیجئے اللہ حافظ